نہ کوئی ریمائنڈر بھیجا آج تینوں گواہوں کی بڑی ایکسٹینسیو کراس اگزیمنیشن ہوئی ہے سکندر زلکرنین سلیم صاحب جو میرے رائٹ پر کھڑے ہیں انہوں نے ایکسٹر آردری کراس اگزیمنیشن کیا on all three witnesses اب دیکھنا یہ ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ سائفر کا ٹوائل انتہائی تیزی سے انتہائی اجلت میں اور جلد بازی میں بڑے پریشرز ہیں بہت زیادہ پریشرز ہیں پروسیکیوٹرز کے اوپر گواہوں کے اوپر اور آج ہم نے منسٹری آف فورن افیرز کے گواہوں کو بھی آزاد نہیں دیکھا ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ بہت زیادہ آہ پریشر کے اندر وہ آج عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اگر کوئی غلطی ہوتی آہ فورن منسٹر کے بحاف پر یا پرائم منسٹر کے بحاف پر تو منسٹری آف فورن فیرز خود اس اف ای آر کی مدعی ہوتی جو کہ وہ آج دن تک مدعی نہیں بنی اب آج کے بعد دوبارہ جج صاحب نے ایک انڈیکیشن دے دی ہے کہ جیسے توشہ خانہ کیس بڑی جلدی سے چلا ویسے اسی ہفتے دوبارہ جمعے والے دن تین گواہوں کو دوبارہ جو ہے وہ پابند کر دیا گیا ہے تو سرکار ارادہ یہ رکھ دی ہے کہ چھے گواہوں کو وہ اسی ہفتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نبٹا دیں آہ اور کوئی کام نہ ہو اور پاکستان میں کوئی ٹرائل نہ ہو اور ہم کوئی کام نہ کریں صرف سائفر کے کیس میں ہم عدالت کی معابنت کریں آہ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کیس کا چارج بھی ڈیفیکٹیو فریم ہوا ہوا ہے اور اس کیس کی زمانت بھی جو مسترد ہوئی وہ اس سپیشل کوٹ نے بھی مسترد کی اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی مسترد کی یہ اب دونوں ماملے سپریم کوٹ آف پاکستان کے پاس فائلڈ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے میں صرف ٹرائل میں جلد بازی نہیں کی جاری بلکہ جو فیر ٹرائل کا پروسیجر ہے لیبیٹی کا جو کوئیسٹن ہے فنڈامینٹل رائٹس کا جو کوئیسٹن ہے وہ بھی ہاں ڈیسائیڈ ہو اور زمانت کی اپلیکیشن اور جو چارج کا ڈیفیکٹی فریم ہونا ہے وہ جلد اس جلد جو ہے وہ فریم وہ سپریم کوٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے الزامات کو بڑے ٹیکنیکل نیچر کے الزامات تھے اس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھے سے آج اپنے وقلہ کو بھی گائیڈ کیا اور ہمیں ان سے بہت ہیلپ ملی ان پرپیرنگ امران خان صاحب نے بھی آج ہم سے دو دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں آج جو اتنی تاخیر ہوئی ہے باہر آنے میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ملاقات ہم کرتے ہیں اس میں نہ کوئی ہمارے پاس کاغذ ہوتا ہے نہ ہمارے پاس کلم ہوتا ہے نہ فائل ہوتی ہے نہ بیان ہوتا ہے اور ہمیں کمرے میں ویسے ہی بھیج دیا جاتا ہے اس طرح ہم انسٹرکشنز نہیں لے سکتے ہم اس طرح یہ ٹرائل نہیں کر سکتے یہ ہم نے بار بار جج صاحب کو آج بتایا ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل نیچر کا کیس ہے اس میں ہمارے کلائنٹس سے انسٹرکشنز ہمیں ملنا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں مل رہی ہیں سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے حکومت اور جو پولیٹیکل آپونینٹس ہیں تمام کیسز جو ہیں وہ آلیڈی زیرو ہو چکے میں سیڈیشن ہو میوٹنی ہو فورن فنڈنگ ہو جج زیبا کیس ہو تو فائنلی اب رہ دے کے اب یہ ایک سائیفر کا ٹرائل پیچھے رہ جاتا ہے اور اس میں بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ سرکار آج لڑکھڑا رہی تھی اپنے تینوں گواہوں کو پیش کرنے کے بعد ان پہ کراس اگزیمنیشن آج ایسا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سارا ان کا کیس آج ہی ختم ہو گیا ہے میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے میں عمر نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو اس پر جو ہے آپ کے سوال کا جواب دیں جہاں تک سوال ہے لیکن سیکرٹ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں مگر کہیں بھی یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے آج گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں آپ کو صرف ان کا ایک جواب بتا دیتا ہوں وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے تو جو ہم نے آج دن تک نہ کوئی ایسا قانون پڑا نہ کوئی ایسا کیس پڑا نہ کوئی ایسی سزا پڑی جس میں سرکار کے گواہ کہیں کہ یہ تو سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے سو پورے کا پورا کیس کی آج کی جسٹ یہی ہے کہ کیس ایسی سیکرٹ الزام کیا ہیں ڈاکیومنٹس کیا ہیں وہ ہم بتانے سے وہ قاصر ہیں اور اس میں اس تمام ایشو کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے اٹھا رکھا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سال وہ جہاں تک آپ نے جی الیکشن کی بات کی خان صاحب نے واضح طور پر کہا پہلے بھی آپ کو ریٹریٹ کیا تھا کہ نواز شریف کبھی بھی اپنے امپائرز کے بغیر نہیں گیم کھیلتا خان صاحب نے آج دوبارہ سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنے امپائرز کی طرف دیکھ رہا ہے اور انہی کے بل بوتے پر دوبارہ آنا چاہتا ہے جہاں تک پارٹی کے اپنی سیلیکشن کا تعلق ہے تو انہوں نے کچھ انسٹرکشن سندھ بلوچستان اور کیپیکے کے حوالے سے دی ہیں وہ سپیسیفکلی پارٹی کو پہلے بتائی جائیں گے اور تھوکور کمیٹی آپ تک انشاءاللہ تعالی وہ باہر آ جائیں گے سیکنڈلی ہماری موجودگی میں خان صاحب کو سپریم طرف سے نوٹس بھی ملا جو بیسی کے لیے آپ کی پٹیشن اللہ ہوئی تھی نیب امنمنٹ سیٹ اسائید کر دی گئی تھی آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ پیڈل گورنمنٹ نے اس کے انٹرا کوٹ اپیل فائل کیا ہے وہ چار بکس کا سیٹ خان صاحب کو ریسیب ہو گیا ہے اور سپریم کوٹ کا نوٹس تھا خان صاحب نے اس پہ انڈوسمنٹ کر دی اور اپنی ویلنگنس شو کی ہے کہ وہ اپنی اپیل کا دفاع ایز اسپانڈر نمبر فور خود کریں گے آپ سپریم کورٹ بھی ہے کہ وہ کس طرح کی فسیلٹیز ان کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس کیس کا خود دفاع کریں گے اور ان کے سامنے یہ ان کا واضح موقع ہے کہ اس فیڈل گورنمنٹ کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے تو فائل دائٹ اپیل کیونکہ یہ ایز ان انٹرم گورنمنٹ آئی ہیں ان کا کام ہے دے ٹو ڈے ورکنگ کو دیکھنا وہ تو انہوں نے کی نہیں یہ کن کاموں میں پڑے ہو ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی ان چیزوں کو چیڑے کیا یہ ملک کا پیسہ کیا قوم کی امانت نہیں ہے کیا یہ سب کو لوٹنے کا اس کا اختیار ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو کیس کو بھی بکلیٹ ہے یہ سبات سے پہلے یہاں پر ایک بم برامت ہوا بارودی مواد برامت ہوا اس حوالے سے بھی کی بلکل بات ہوئی ہے کلیر کٹ میاں والی بیس کے حوالے سے وہ سارا کابو بیسکلی آپ کی پور اگوان پولیسی سے لنکت ہے خان صاحب نے کلیر لی کا جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ریسیپٹیو تھے اور انہوں نے بہت سارے سیگنل شو کیے کہ ہم ٹی ٹی پی کو ایریڈکیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں آپ انٹرس دیکھیں کہ ہمارا فوراً منسٹر کتنی دفعہ گیا اگوانستان اور بلاول دیکھ لیں ایک بھی وزٹ کابول کا نہیں ہے تو یہ لیک آف انٹرس شو کرتا ہے تو آپ نے یہ چیز کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا اور اب جو آپ کر رہے ہیں اگوانیز جو ڈسپلیس کر رہے ہیں جو بچے ادھر پیدا ہوئے ہوئے جس حال میں آپ لوگوں کو انٹکنائز کر کے اس ملک سے باہر نکال رہے ہیں تو وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ کو جنم دے رہے ہیں تو دہشتگردی بڑھے گی تو اس لیے براڈ بیس کنسنسس چاہیے اس چیز کو نہیں کیٹر فور کریں گے تو یہ کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے یہ اس پہ خان صاحب نے بھی ذکر کیا اور اس پہ انپوٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس لیول پلائنگ فیل نہیں ہے جساں پیپلز پارٹی ایجٹیٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی دیکھیں نون لیگ کے علاوہ کوئی جماعت اس پہ بات نہیں کر رہی کیوں نہیں بات کر رہی کیونکہ انہیں اپنی مسئلہ کے ایمپائر ملنے لگے ہیں اور وہ ان کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتے جبکہ دیگر پارٹیز دیکھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو رہے ہیں کیا حلقہ بندیوں میں حال ہوا باقی معاملات میں کیا ہوگا طریقہ انصاف کے برکز نہ صرف اٹھائے جا رہے ہیں نہ انہیں صرف کنونشن کیے جا رہے ہیں بلکہ انہیں غائب کر دیا جا رہا ہے اور ان فوس ڈسپیرنس بڑا سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آٹھ پروری کا الیکشن ایک معنی خیز الیکشن ہو تو اس کے لیے تمام جماعتوں کا ایک ٹیبل پہ ہونا سیویلین کا ٹرائل کبھی بھی ملٹری کولٹس میں نہیں ہونا چاہیے دہشتگردوں کا ٹرائل کے لیے دہشتگردی کے اطالتے ہیں دیکھیں آپ نے کبھی ویلنگ نیس شو ہی نہیں کی ٹو پروسیکیوٹ دیکھیں آج آپ خان صاحب کو ایک گوگس کیس میں سزا کرنا چاہ رہے ہیں تو پروسیکیوشن کس طرح سے چل رہی ہے کیا یہ دہشتگردی کے کیسز میں نہیں چل سکتی بڑے بڑے دہشتگردوں کو آپ پکڑیں آپ پروسیکیوٹ کریں آپ کیوں نہیں کرتے ان کے سامنے تو آپ کے ٹانگیں کامتی ہیں ان کو تو ان کے خلاف بطور دوا پیش کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں آج خان صاحب کے خلاف جھوٹی دوائی دینے کے لیے بڑے بڑے افسران پیش ہوں گے تو یہ ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ خود بنائے یہ چیز دیکھنے والی ہے خان صاحب کی جی آہ سیر ٹھیک تھا کہ ہاں جی آج بھی ٹھیک کیونکہ آج ساری پروسیڈنگ کے دیکھیں صبح سے لے کے وہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ انگلز رہے ہیں اچھا شاہ صاحب بھی آج آزم خان صاحب شامل ہیں ان کا وان سکسی فور کا سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے اور جس نے ریکارڈ کیا ہے وہ بھی لسٹ و وٹنسز میں موجود ہے اب دیکھیں کس ترطیب پر پروسیکیوشن لے کے آتی یہ تو پروسیکیوشن نے لانا شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے ان کے سٹونز کا کچھ ایشوز تھا کہ ان کے ہیں کالپ ریٹر میں یا کئی سٹونز ہیں مگر موسیقی